بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا کوئی کیس ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے آپ نے کوئی وکیل جو ہے وہ اپائنٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ اسے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دیگر وکیل کو آپ اپائنٹ کریں اس کی سرویسز حاصل کریں لیکن اس کے لیے کیا پروسیجر ہے کیا ڈیریکلی آپ وکیلت نامہ جمع کروا کے نیا وکیل کو اپائنٹ کر سکتے ہیں اس کے آرگومنٹس کروا سکتے ہیں تو لور کورٹ میں تو چونکہ معاملہ چینج ہوتا ہے آپ سمپل اگر آپ نے کوئی وکیل چینج کرنا بھی ہے آپ نئے وکیل کا وکیلت نامہ دائر کریں اس کا جو ہے وہ لائسنس کی کپی دے دے لیکن ہائی کورٹ میں اس طرح نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا کہ ڈاکومنٹس درکار ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے ہوگا اس وکیل کا اس لائر کا نو سی نو اوبجیکشن سٹیفیکیٹ جو وکیل آپ کے کیس کو پرسیو کر رہا ہے مثال کے طور پر زمانت ہے اور آپ کی کیس ابھی پینڈنگ ہے آرگومنٹس ہونے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کسی دیگر وکیل کو پوائنٹ کرنا تو آپ کو سب سے پہلے اس کا نو سی لینا پڑے گا پرانے وکیل صاحب کا یا اگر لیڈی نے تو صاحب کا تو وہ کچھ اس طرح کی جو ہے ورڈنگ لکھ سکتا ہے کہ میں اس کیس کو ریپیزنٹ کر رہا تھا چونکہ اس میں آپ نے نمبر بھی لکھنا ہے چونکہ ہر کیس کا الگ نمبر لگتا ہے بے شک وہ کوئی بھی کیس ہے سیول ہے کریمینل ہے اور اس کا ٹائٹل بھی لکھ دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا چیز ہے بیل پیٹیشن ہے سیول رویین ہے یا کریمینل رویین کوئی بھی چیز ہے اور یہاں پہ آپ وہ لکھیں کہ میں اس کوٹ میں اس کیس میں ریپیزنٹ کر رہا تھا پیٹیشنرز کو یا اکیوز کو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کہ اگر جو سائلان ہیں جو پیٹیشنر ہیں جو اکیوز ہیں وہ کوئی دیگر وکیل جو ہیں یا لائر اپوائنٹ کریں تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے تو سگنیچر کروانے یہ تو ہو گیا ان کے لیٹر ہیڈ پہ ہونا چاہیے یہ لیٹر ہیڈ پہ سیمپل نہیں اس کے بعد اس کے جو وکیل ہے اس کا ایڈی کارڈ کی کاپی ہو جائے تو بہتر ہے ویسے ریکوئرمنٹ میں تھا بے شکاہ ایڈی کارڈ لگا لیں یا ان کا جو لائسنس کی کاپی لگا لیں دونوں اگر مل سکتی ہیں تو زیادہ بہتر ہے یہ تو ہو گیا پرانے وکیل صاحب کا لائسنس اب نیا جو آپ وکیل ہائر کر رہے ہیں اس کا وقالت نام آئے گا وہ آپ لکھیں گے کہ کونسی کوٹ ہے وہ جیسے فیلپ کرتے ہیں کس کیس میں ہے تمام چیز لکھنے کے بعد اس پر سیگریچر کروانے کے بعد اس وکیل کا بھی آپ نے لائسنس لگانا ہے اب اس میں دو لائسنس لگیں گے ایک پرانے وکیل کا جو آپ جس جس کو ایڈرہ کروا رہے ہیں اگر ایڈی کارڈ کی کاپی ہے تو کچھ چیز ہے کہ دونوں چیزیں تو لگا لیں اور ایک نئے وکیل کا بھی تو اس طرح اب یہ تمام ڈاکومنٹس لے کے انفارمیشن رامی چلے جائیں اگر آپ لیٹ ہو سکیں آپ جمع نہیں ہو سکتا وہاں پہ تو آپ موقع پہ بھی جا کے ڈریکلی کوٹ میں جمع کروا سکتے ہیں تو یہ چھوٹے سی ویڈیو تھے آپ سے انفارمیشن شیئر کریں تھی کہ سمپل پروسیس نہیں ہے بلکہ کچھ ڈاکومنٹس ذرکار ہوتے ہیں کہ اگر آپ لائر کو چینج کرنا چاہتے ہیں ہائی کوٹ میں